موسیقی اسلام علیکم مائے سوشل میڈیا فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں تقریباً دو بجے ہیں تو پہر کے اور کہاں جا رہی ہوں آخری بار اگر آپ لوگوں نے میرے کالے سندر گھنے بال دیکھنے ہیں تو دیکھ لیں کیونکہ اس کے بعد میرے بالوں کا کلر یہ نہیں رہنے والا ہے ایکچلی بہت عرصے سے جب سے پیدا ہوئی ہوں میرا جو نیچرل بلک کلر ہے بالوں کا بہت رچ بلک ہے اور میرا جو آئی کلر ہے وہ بھی آل موسٹ بلک ہے اور میرے جو آئی بروز ہیں وہ بھی بلک ہیں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ میں تھک گئی ہوں اپنے کالے بال دیکھ 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 کے حالانکہ میں نے کافی عرصہ اپنے بالوں کو اسی طرح رہنے دیا ہے یہی سوچ کے کسی قسم میں نے کوئی کیمیکل نہیں لگا اس کے لئے ابھی میں بہت پریشان تھی کیونکہ گھر والے کہہ رہے تھے کہ اچھے کیمیکل اگر نہیں لگیں گے یا اچھے پروڈکٹس اگر آپ کے بالوں پر نہیں لگیں گے تو اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے بالوں میں کیونکہ آپ جب سستپ سیلونز میں جاتے ہیں تو وہ آپ کو جو کیمیکل لگاتے ہیں اس سے بعد میں آپ کے جو بال ہوتے ہیں جو کٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے کٹ ڈاؤن کے بعد جو آپ کے بال آتے ہیں وہ گری بھی آ سکتے ہیں تو اس لئے کوشش کریں کہ ہمیشہ بالوں کے ساتھ جب آپ پنگا لیں یا سکن کے ساتھ پنگا لیں تو ہمیشہ مہنگے والا پنگا لیں کبھی سستے والا پنگا لیں سستے جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ بھی سیلون مالوں کے پاس ہوتے ہیں تو ابھی میں نے جو بہت سارے سیلونز کو سرچ کیا کہ کون سایسا سیلون ہے جو میرے بالوں پر اچھا کام کر سکتا ہے تو میں نے جناب چوز کیا ہے سٹے سی آئے کو سٹے سی آئے سٹے سی آئے تو یہ جو سٹے سی آئے ہے یہاں پر بیسیکلی میں جا رہی ہوں کیونکہ یہ جو سیلون کی آنر ہے مس اینی یہ بڑی کمال کی خاتون ہے سب سے اچھی بات جو مجھ ان کی لگی وہ یہ ہے کہ جب آپ سیلون میں جاتے ہیں آپ جا کر بتاتے ہیں کہ یہ کنڈیشن ہے یہ کنڈیشن نہیں ہے تو اسی وقت آپ کے بالوں پر سکن پر کچھ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ جو مس اینی ہے یہ ہمیشہ آپ سے فون پر پہلے آپ کا پوری ہسٹری لیتی ہے کہ آپ کے بال کیسے تھے آپ کے بال کو کیا کیا پروبلمز ہیں اس سے پہلے آپ کتنی بار کلر کرا چکے ہیں یا آپ کے اس سے پہلے کوئی ورس کنڈیشن تو نہیں رہی کوئی ہیلتھ پروبلم تو نہیں ہے تاکہ وہ اس کے حساب سے پہ ورکنگ کرتی ہیں ورکنگ کرنے کے بعد تو پھر وہ کلائنٹ کو بلاتی ہیں کہ ام ریڈی اور آپ آ جائیں تاکہ اسی حساب سے وہ اس کے بالوں پر کام کریں تو ابھی میں نے ان سے جو کلر کروانا ہے وہ میں سوچ رہی ہو ریڈ کلر کیونکہ مجھے برونش کلر اتنے پسند نہیں ہیں برونز میں نہیں جانا چاہتی جو فون کلر ہیں وہ ریل میں بہت خوبصورت لگتے ہیں لیکن سکرین کی اوپر وہ فون جو سکن کلر ہوتا ہے وہ وائٹ وائٹ آتا ہے اس لئے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اپنے بال وائٹ ہیں اور میں نے ایک دفعہ اسے کروایا تھا بہت سال پہلے اس وقت میں سٹوڈنٹ تھی اور میں نے وہ کروا تو لیا تھا اور ریل میں میں بہت اچھی لگتی تھی لیکن سکرین پہ میرے والا ایسے ہاتھے تھے جیسے وائٹ ہے تو ابھی میں چاہوں گی کہ ریڈ ٹونز کی طرف جاؤں تو میں ریڈ ٹون میں اب جو شیڈ ہے وہ بھی جا کے سیلیکٹ کروں گی کیونکہ انہوں نے مجھے کچھ ریڈ کی پتہ نہیں کتنی ساری کلر کی اقسام بتا دی تھی جو میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا تو چلے میں آپ لوگ کے ساتھ چلتی ہوں میں آپ کو سٹیسی آئے بھی دکھاتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کو پورا پروسیجر بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے مسئلہ نہ ہو تاکہ جب آپ یہاں پر آئیں تو بلکل ساتس فیکٹری کلام آپ کو ملے جی تو اینی اب میں آپ کے باس آگئی ہوں اور مجھے کافی تاریف سننے کو ملی تھی ادر وائز میں اپنے بالوں پر کبھی بھی ایکسپریمنٹ نہ کرواتی تو کلر کے حوالے سے آپ نے اتنے سارے کلر کے نام لیے تھی اتنے شیڈ کے نام لیے تھی کہ میں توڑی کنفیوز ہو گئی تھی اگر آپ مجھے دکھا دیں تو مجھے جی جی زونیرا as you told me کہ آپ کو ریڈ بالیاج یا ہائلائٹس کے چاہیے اس کی مینے پروپر پرکیشن کر رہی ہوئی ہے اور I have so many shades even then in that line red line آپ کو بہت سارے شید ملیں گے now this is you who will choose your favourite shade چلی اب ہم لوگ شید دیکھ لیتے ہیں میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ میں کونسا والا شید چوز کیا ہے آج ہم فرمزی کے شید ہم use کریں آپ کے بالوں پر which has very good result a very good glossy touch and they are very vibrant colors and we have two shades I was telling you about this shade I think this will go very good on your skin tone and your color complexion okay done it's totally up to you now i am coming to you what would you like to do sure میں آپ کا بہت سائی پشوڑ رہی okay done just mei پچھوڑیا okay okay done this is my color station now i tell you i will start your decoloration procedure with the company of Framizie which is very good company by Italy this is the italian product this is the italian product and the best thing is that a lot of salons don't tell you which chemicals you mix your hair you don't know what expiry date exactly and i have to know that some salons deal only expiry products they get in the product they get in the product they get in the product so that this is the opposite you can see here this is very transparent and here everything is for clients and here we want to use the product we are using for clients this is a very good thing guys when you come here you can choose your own purpose here you can see the product and brand and you can check expiry date you can check it sure absolutely transparent and one thing more when i will decolor your hair i will use smart bond polaflex which will make a strong bond on your hair which will protect your hair from chemical reactions which is the protection actually this is a very important thing because mostly when cut down decoloring then then when cut down the hair 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 you can see even my hair i was looking at the hair i was looking at the hair i was looking at the hair greenish shade yeah i got it fixed actually because this hair has fallen on the other's hands which is i did not use because i didn't do it okay so so that i want that i want that i don't want so this is the solution for the decoloration i have put the framese powder for decoloration this is the 25 grams and i put the volume 40 because i am going to do open balayage and i am putting the volume 40 in the double ratio if i take 25 grams of the powder i will take 50 grams of the volume so this is the solution okay and this will also be my roots no i will not touch even your roots because this is damaging and moreover i put the smart bond show me the smart bond the smart bond to protect your actually hair this will create a bond nobody is using even in pakistan the smart bond pula plaques and vela plaques i have every range pharmacy even from every good company i have the bond here i have another that has a just you you دیکھ سکتے ہیں ایک کلیر سکشن ہے ہریزونٹل موسیقی 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 اس کے 3 پانپس انا فونگے جو کہ بالوں کا ڈامیج کنٹرول بسیکلی کریں گے تو یہ ہمارا کنڈیشنر کے ساتھ ڈیوز ہوگا ہے آفٹر شامپو so this is the last procedure اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں the darker red this is for the base color اسے ہم root touch ups کریں گے see the consistency of the material and this is for the length اور یہ لیندھ پہ جائے گا ہمارے اور اس میں بڑے خوبصورت سے red color کے dark red color کے ہمارے ہائی لائٹس آنے والے ہیں so this is the thing last procedure اچھا میرا آپ سے ایک question ہے بہت ساری چیزیں میں نیا پہ different دیکھیں کہ جب hair coloring ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگ aluminium foil کا استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نے مجھے وہ نہیں لگایا اس کی کیا ریزن ہے جی شور زونیرا this is very important to know اس کی بڑی ایک importance ہے basically hair procedure میں when we are going to die actually decoloration میں اگر آپ فوائل کے ساتھ کرتے ہو کسی کا decolor obviously this is very harsh procedure اگر آپ فوائل کر دیتے ہیں already پہلے اتنا ہارش قسم کا chemical use ہونے جا رہا ہے پھر اوپن ایر میں ہوتا ہے کہ فری ہینڈ بالے آج کو میں اس لئے پرفر کرتے ہوں کہ this is less damaging basically اس میں ڈیمیجز کا جو ایک لیول ہے وہ بہت لوگ ہو جاتا ہے جبکہ اگر آپ اسے کمپیر کرو فوائل سے تو فوائل obviously this is ڈیمیجنگ کیونکہ آپ اس کے اندر اپنے بالوں کو کیمیکل اپلائے کر کے اس میں ریپ کر دیتے ہو جب آپ ریپ کر دیتے ہو اتنا ہارشلی وہ ایکٹیویٹ ہو کے تو وہ کیمیکل ری ایکٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی آپ کا مطلب ہے کہ اگر الیمینیم فائل کا استعمال کر رہا ہے تو وہ ایک شارٹکٹ ہے فورن ریزرٹس تو آتے ہیں لیکن کسٹمر کے بال تباہ ہو جاتے ہیں کلائنٹ کے بال بالکل خراب ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں لگانا چاہیے لیکن موسٹلی سیلونز میں یہی ہو رہا ہے جو انتہائی افسوس کی بات ہے جی اگزاکٹلی دس ایس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ بسیکلی سیلونز میں کیونکہ ٹائم سپین کام ہوتا ہے ان کے پاس جبکہ میں سمجھتی ہوں میرا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ ہیر کلرسٹ ہو اگر آپ کنسرنڈ ہو اگر آپ کام کے ساتھ آپ کو بالوں کی کیر کرنا ہے یہ امپورٹنٹ آپ کے لیے چیز ہونی چاہیے نہ کہ آپ کے لیے ٹائم اپورٹنٹ ہونے چاہیے آپ کیوں میں آپ کے کسٹمرز لگے ہوئے یا کلائنٹس لگے ہوئے آپ نے ون ون آور میں جلدی سے ڈی کلر کیا فورٹی وز یوز کیا پھر آپ اس پہ فوائلز یوز کیا اور جلدی سے آپ نے بس ان کے آگے ریزلٹ رکھ دیا تو ای تنک سو کہ ای ہی بھا دیفرنٹ مائن ٹوٹلی اوپوزٹ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے سیون آر لگانے بات مجھے کنسرن ہونے اپنے ہیرز کے ساتھ ایم لف 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 اگر آپ کو بالوں سے پیار ہے آپ پیشنیٹلی ورک کر رہے تو آپ تائم کو بودھر بھی نہیں کروکے یہ بہت بہت امیزنگ بات ہے کہ آپ اس چیز پہ پہ بلکل بھی کمپرومیز نہیں کر رہی پرودکس پہ پہ کمپرومیز نہیں کر رہی ہیں بلکہ بہت بہت ہی آپ کوسٹی جو پرودکس وہ استعمال کر رہی ہیں تاکہ جو کلائنٹ وہ بلکل سیٹسفائید ہو کے جائے exactly تو دس اس ویری امپورٹنٹ کہ آپ بالوں سے آپ کو کنسرن ہونا چاہیے نہ کہ آپ آئے لوگ آرہے آپ کے پاس ایک بلیف کے ساتھ آرہے کہ یو آر کلرسٹ یو آر پروفیشنل اور آپ اندر سے کیا کر رہے ہو وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو دوسرے کے ساتھ پٹ اگین آئی ویل ایڈوائیس یہ میرا مشورہ ہے سب کو جتنے بھی لوگ کلر کرتے ہیں میں تو جو اپنا مائنڈ رکھتی ہوں میں آپ تک وہ کنوے کروں گی کہ بی کنسرن بی فوکس وی وی آنیس وی وی مطلب آپ اس اگر آپ 100% کی بات کرتے ہیں تو میں کہوں گی کہ میں آپ 60% ہیرز کو پروٹیکشن کے ساتھ میں نے ٹریٹ کیا فولی پروٹیکٹیو ہوگی رائیت تو اس دوسرے 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 تیز دوسرے کو دوسرے 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 جی تو گیز آپ لگ دیکھ رہے میرے باالوں میں کیا زبردست کلر آیا ہے اور یہ ہے میرا نیا هیر سٹائل اور نیا هیر کلر 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 جو مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے اور میں اپنی جو بورنگ لک اس سے نجات وہ بھی پریشان دیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ریڈز میں جانا ہے میں نے کہا ہاں ریڈز میں جانا ہے اور جب یہ کلر ہوا ہے تو یہ سوٹ کر رہا ہے اور ایم شور کہ جو بھی لڑکیاں یہ دیکھیں کہ ان کو پسند آئے گا تھوڑی قریج ان کے اندر آئے گی تو وہ ضرور اس کلر کی طرف آئے گی اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا ہیر کلر کیسا لگا ہے اور اس کے اوپر ایک فائدہ کی بات ہے کہ آپ ہنہ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ وہ مکس ہو جائے تو یہ تھا جناب میرا فنڈا امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ولوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولئے گا اور اگر آپ کو اس سیلون پر آ کر بلکل ایسا ہی ہی ہیر کلر چاہیے تو نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ایڈریس نظر آ رہا ہے گوگل میپس پر جائیے اور یہاں پر پہنچ جائیے I can bet کہ جتنی اچھی سرویسز آپ کو یہاں پر ملیں گی کہیں نہیں ملیں گی یہ تو میرا آپ سے پرومیز ہے جب آپ سرویسز لیں گے تو پھر ہی آپ اس بات کا اطراف کریں گے پہلے آپ نہیں کہہ سکتے اللہ نگے بان